اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں سب لوگ ٹک ٹاک خیریت سے جی تو ویورز آج کی ویڈیو تھوڑی سی سپیشل ہے آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ کس طرح سے زگزگ ڈوری یا لیس کو فیشن پٹی کے ساتھ لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف سب سے پہلے یہ شرٹ کا بارڈر ہے نیچے اس کے اوپر ہم نے زگزگ ڈوری کو رکھا ہے اس کے اوپر ہم نے فیشن پٹی یا پلٹے کے فیبرک کو رکھا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کو ہم سوفٹلی سٹچ سٹارٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اگین آپ دیکھیں سب سے نیچے بارڈر ہے اس کے اوپر زگزگ ڈوری ہے زگزگ ڈوری کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے اور جو پلٹے کا فیبرک ہے اس کو سوفٹلی رکھنا ہے ہاف زگزگ ڈوری آپ کی نظر آنی چاہیے اور آپ کی سلائی انتہائی نیٹ اور سٹیٹ ہونی چاہیے جتنی سلائی نیٹ ہوگی اتنی ہی لک اچھی آئے گی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو فیشن پٹی کا فیبرک ہوتا ہے یہ دو سے دھائی انچ کا ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو فیبرک ہم یوز کرتے ہیں یا اکارڈنگ ٹو کسٹمر ڈیمانڈ ٹھیک ہے ہاف انچ جو ہے وہ اس کا اندر ٹرن ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب ہم اس کو زگزگ ڈوری کے اوپر رکھ رہے ہیں تو ہاف انچ جو ہے وہ اس کا ٹرن کر کے اوپر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی کا جو فیبرک ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے باہر کی طرف یہ دیکھیں باقی کا فیبرک باہر کی طرف ہے ہاف انچ اس کے اندر ہے یہ میں اگین آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے پہلے فیبرک ہوگا اس کے اوپر زگزگ ڈوری ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیشن پٹی والا فیبرک ہوگا باقی کا جو فیبرک سائٹ پہ بچ رہا ہے اس کو جب ہم انسائٹ فول کریں گے تو اس میں یوز ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو میں اگین ایک بار یہ بات بتا رہی ہوں کہ آپ نے جو زگزگ ڈوری ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر کے رکھنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو زگزگ ڈوری ہے وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے ادروائز یہ سکپ ہو جاتی ہے مشین کے پیر کے نیچے سے بلکل نیٹ ہونی چاہیے اچھا جی اب یہ ڈوری ہماری لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ڈوری اس طرح سے ہماری فکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو آئرن کریں گے اور دن اس کو ٹرن کر کے سلائل لگائیں گے چلیں جی اس کو آئرن کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے آپ نے اس کو یہ دیکھیں اُلٹا کر کے رکھ لینا ہے مطلب وہ جو پلٹے والی جگہ ہے وہ نیچے کی طرف آ جائے گی اور جو بارڈر ہے وہ سیدھی طرف آ جائے گا ٹھیک ہے پہلے اس کو لائٹ سا آپ نے پریس کر لینا ہے اس طرح سے پھر اس کو ٹرن کر لینا ہے دن اس کو شاور کرنا ہے دیکھیں پریسنگ جو ہے وہ بلکل بیسٹ ہونی چاہیے یہ ٹیل رنگ میں اگر آپ کی پریسنگ اچھی ہے تو آپ کا کام بہت نیٹ بنتا ہے سوڑ اچھا نیٹ سٹچ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ آئرن کریں گے دن اس کے بعد اس کو سیدھی سائٹ سے دوبارہ آئرن کریں گے اس طرح سے ایسے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا آئرن ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح آئرن کرنا ہے یہ شرڈ کا فرنٹ کا بارڈ ہے اب بیک کا بارڈ ہے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کو آپ نے پہلے اس طرح سے آئرن کر لینا ہے ایسے تاکہ اس کے بل وغیرہ جو ہے نا وہ نکل جائیں یہ دیکھیں سوفٹ لی آپ نے اس کو سٹیٹ کر کے آئرن کر لینا ہے دن اس کو آپ نے پلٹے والی سائیڈ اوپر کر لینا ہے سارے بل وغیرہ نکل جاتے ہیں بغیر پریسنگ کے بھی پلٹا لگ جاتا ہے لیکن اس سے وہ نیٹ لک نہیں آتی ہے جو نیٹ لک آنی چاہیے اب یہ دیکھیں جو بچا ہوا فیبرک ہے اس کو ہاف کر کے اندر کر لیں گے اور دوبارہ سے ٹرن کر لیں گے اس طرح سے ٹرن کر لیا ہے اچھا اس کا جو آپ نے ٹرن کرنا ہے وہ آپ نے بلکل نیٹ ٹرن کرنا ہے تاکہ اندر بل نہ ہوں کسی قسم کے بھی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے جب اس کو ٹرن کرنا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور اس کو سٹچ کرتے جانا ہے اس طرح آپ کا پلٹا انتہائی نیٹ اور فینشنگ کے ساتھ لگے گا ٹھیک ہو گیا چلیں جی بہت سارے ویورز کی بہت ساری ریکویسٹ تھی کہ پلٹا کیسے لگانا ہے زگ زگ دوری کو کیسے لگانا ہے لیس کو کیسے لگانا ہے اور یہ جناب پلٹا ہو گیا ہے تیار یہ اگین میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو بچا ہوا فیبرک ہے اس کی پٹی کو آپ نے ہاف اندر ٹرن کرنا ہے اور ہاف اس طرح سے باہر آشو ہو جائے گا یہ دیکھیں اور پھر آپ نے اس طرح سے اس کو سٹچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ریڈی ہو کے یہ جو ہے نا فیشن پٹی کیسے لگتی ہے یہ جناب زیادہ سٹچنگ کمپلیٹ ہو جائے یہ دیکھیں بلکل لیس کی ایک نیٹ لک آ رہی ہے یہ دیکھیں زگ زگ ڈوری جو ہے نیٹ لک میں لگی ہوئی ہے نیچے رکھ کے بھی ویسے لگا لیتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ ایسی پروپر نیٹ لک نہیں آتی ہے ٹھیک ہو گیا دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ